سلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید آپ سب ٹھیک ہوں گے سواج کا جمالا سبجیکٹ ہے وہ ہے میت کلاس پائف کا لیکچر نمبر ہے نائن کلاس پائف کا لیکچر نمبر نائن ہے سبجیکٹ میت کا سٹوڈنٹس جیسے کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈویین تھری ڈیجیز دویزر یعنی جو ہمارے پر ڈویزر ہوگا وہ ہمارے پاس کے دن ڈیجیٹ کرو گا ڈیجیٹ ویزر اور ایون بیگر وانس ہے اس ویڈیڈ فور ٹو ڈیجیٹ ویزر کہتے ہیں ہم نے اسی طرح اسی سٹیپس کو فالو کرنا ہے جیسے ہم نے ٹو ڈیجیٹ ویزر پر ہم نے کام کیا تھا اور اسی طرح ہم نے تھری ڈیجیٹ ویزر پر بھی ہم نے اسی طرح کام کرنا ہے ایسیمپل ہمارے پاس انہوں نے یہاں میں ایک ویلو دیوی ہے 483759 divided by 381 ڈیجیٹ ویزرہ پر 381 یا ہم نے صرف 483 یہاں پر دیکھیں 2 کے ساتھ کریں گے تو یہ something ہمارے پاس 700 اپاف چلے جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم 1 کے ساتھ کریں گے ہمارے پاس 381 آجے گا ان کو منس کرنے کے بعد ہمارے پاس آتا 102 پھر 7 کو ہم نے نیچے ہوتا رہا 2 کے ساتھ کیا تو یہ دیکھیں 700 اپاف چلے گے 762 آیا ہمارے پاس اسی طرح ہمیں اس کو کرنے کے بعد ہمارے پاس 265 آتا ہے ہمارے پاس مائنس کرنے کے بعد تو ہم نے یہ 5 نیچے اتار لیا پھر ہم 381 کو ہم نے 6 سے ڈیوائٹ کیا تو ہمارے پاس آتا ہے 2286 ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے 369 پھر ہم نے اس 9 کو نیچے لے آئے تو پھر ہم نے 381 کو 9 سے کیا تو ہمارے پاس 3429 آتا ہے ٹھیک ہے ریمائنڈر ہمارے پاس بچ جاتا ہے 276 تو ریمائنڈر کو ہم نے اوپر لکھتی ہے 270 اب اس کو ہم نے آنسر میں لکھنا ہے 1269 ریمائنڈر ہمارے پاس 270 یہاں بھی ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں فریکشن فارم میں کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس کوشنٹ ہے وہ ہم ایک سائٹ پر لکھیں گے پھر ہمارے پاس جو ہمارے پاس دویئن ہے یعنی ریمائنڈر ہے اس کو ہم اوپر لکھیں گے دویزیور کو ہم نیچے لکھیں گے اوکی ہو گیا اسی طرح ہمارے پاس انہوں نے فرس قویشن میں کہا ہے کمپلیٹ اینڈ کوپی اینڈ کمپلیٹ ورکنگ ہے کیفلی اس کیو کین انہوں نے ہمیں یہ قویشنز دیئے ہیں فرسٹ پارٹ میں کروں گے اپنے دھیان سے اس کو سمجھنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ فرسٹ پارٹ ہمارے پاس ہے ہمیں انہوں نے فرسٹ پارٹ دیا ہے 248 ہمیں دویزیور دیا ہے اور ہمیں یہ کہا ہے 3556 کو اس کو دیوائیڈ کرنا ہے اب اس کو ہم دیوائیڈ کر لیتے ہیں دیکھیں فرسٹ میں پاس 248 ہم نے یہ 3 ویلیوز ہم نے فرسٹ لینا ہے ٹھیک ہے ان 3 ویلیوز کو لیے 248 کو اگر ہم دیکھیں 2 سے دیوائیڈ کریں 2 سے ملٹیپلائی کریں 2 ایدہ سسٹین سسٹین کا سسٹین کا سسٹین کا 1 کیری 2 فورزا 8 8 اور 1 9 2 فورزا 4 یعنی 400 چلے جاتے ہیں یہ میں پاس کہا ہے 300 ہے تو ہم کیا کریں 248 کو ہم 1 سے ملٹیپلائی کریں گے 248 آجے گا پھر ناشرین کو مائنس کرنے کے بعد ہمیں پاس 77 آتا ہے پھر ہم یہ 6 کو نیچے اتار لیں گے ٹھیک ہے پھر ہم 248 کو 3 سے کریں گے تو ہمیں پاس 744 آجے گا پھر ان کو مائنس کرنے کے بعد ہمیں پاس آتا ہے 32 آتا ہے پھر ہم نے کیا کیا ہے اس 1 کو ہم نے نیچے لے اتار ہے تو ہمیں پاس آجاتا ہے 73 ہمارے پاس چھوٹی رقم آج کی بھری رقم کرنے کے لیے ہم نے زیرو پر آیا اوپر پوائنٹ لگایا میں نے جب کل کی بھی لیکچر میں لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ جب ہمارے پاس چھوٹی ویلو آجاتے ہیں ہم نے جب ویلو کو بھرا کرنے کے لیے زیرو لوگ آجاتے تو ہمارے پاس کوشن میں پوائنٹ چلے جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے 248 کو 3 سے کیا تو ہمارے پاس 744 آتا ہے 5 سے کریں گے تو 1000 140 آتا ہے اس لئے ہم کیا کریں گے ہم اس کو 2 سے ہی کریں گے تو ہمارے پاس کیا آتا ہے 248 248 تو کر لیا تو ہمارے پاس یہ آتا ہے تو ہمارے پاس آجاتے ان کو مائنس کرنے زیرو برہایا ہم نے زیرو برہانے کے بعد ہم نے 2 سے اسے ملٹیپلائے کیا ہمارے پاس 246 نائنٹی سیکس آتا ہے مائنس کرنے کے بعد ہمارے پاس آتا ہے 200 234 یہ بھی چھوٹی ویلیو ہے تو ہم نے زیرو لگایا پوائنٹ اور ایٹ ہم لگایا ہم نے تو زیرو لگایا تو ہم نے اب اس کو زیسی بات ہے ہمارے پاس یہ 5 کے ساتھ آرہے 1200 اگر ہم 10 سے کریں گے تو میں پاس 24 سمسنگ آئے گے اس لئے ہم نے 9 سے کیا 9 9 8 دیکھیں 9 8 کتنا ہوتا ہے ہمارے پاس ہم دیکھیں 72 72 کا 2 لگا 7 کیری چلے جائے گا 9 9 436 36 37 43 43 43 کا 3 لگے گا 4 کیری چلے جگہ 9 2018 1804 22 2232 سہم نے کیا تو ہمارے پاس آگیا 108 یعنی ریمائنڈر ہمارے پاس 108 آگیا اس کا آم سا ہم دیکھیں گے کوشنٹ ہمارے پاس 11 11 11 11 12 29 تو اس کا ریمائنڈر ہے 108 ٹھیک ہے ان کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتا ہے کوشنٹ کو پھر ریمائنڈر اور پھر ڈویزیبر کو ٹھیک ہے نیسٹ آپ دیکھیں ہمارے پاس پریشن نمبر 2 ہے اسی طرح لانگ ڈویین ہم نے کرنی ہے یہ بھی میں نے کل بھی آپ کو سمجھایتے اسی طرح آپ نے اس کو ایزیٹ کرنا ہے اپنے پریشن نمبر 3 آپ نے ان کو کیا کرنا ہے ڈویزیر کو ان کے کہتے ہیں آپ نے اپنے ہیڈ میں سر ہوتا ہے یعنی اپنے دماغ میں اپنے سوچنا ہے یعنی سر میں اپنے اس کو دویزیر کرنا ہے یعنی اگر ہمارے پاس ایک ویلو ہے ہمارے پاس 200 دیو ہم یہ 00 کو 00 سے بھی کٹنگ کر سکتے پھر 2 1 2 2 2 1 2 2 8 16 1 کیلی چلی جاتا ہے اور پھر 0 آجاتا ہے یہ ہمارے پاس یہ بھی 0 میں پاس سیدھر آئیزیٹ آئے گا یعنی 1800 آتا ہے یہ ہمارے پاس تو ان کو ہم نے فریکشن فارم میں بھی ہم کر سکتے ہیں ہم ادھر 180 100 یہ ہمارے پاس فریکشن فارم آتی ہے یعنی کٹنگ کرنا اوکے پھر ادھر ہم 00 سے کٹنگ کریں گے 4 1 4 4 4 1 8 یہ دونوں ضرور آئے گی یعنی 1200 ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے کرنا ہے ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس میتھر سے بھی کر سکتے ہیں یہ ہم نے اس طرح لکھے فریکشن فارم وہی ہے جیسے میں آپ کٹنگ کریں گے بتا رہی ہوں لیکن آپ اس طرح بھی کریں 200 تو ہمارے پاس 200 ہے تو ہمارے پاس 200 200 آگے 160 آج آج نیچے تو یہ چھوٹی ویلی تو ہم 0 کو بھی اتالیں گے تو 8 1600 پھر 0 200 0 0 پھر 0 200 0 0 اس ہمارے آج کا لیکشن نمبر 9 جام پھر کپلیٹ ہوتا ہے آج کے لیکشن مگر کوئی بھی کمی یا تو ہمیں اس گروپ میں پھول سکتے ہیں اللہ حافظ سٹوڈنس